جب مرغہ بانگ دے اور گھدا پکارے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے سنیے حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی حدیث سے بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم سیاحت دیکھ کہ جب تم مرغے کی بانگ کو سنو فسأل اللہ من فضلی تو اللہ رب العالمین سے اس کا فضل مانگو یعنی دعا مانگنی چاہیے اللہ تعالی سے فضل طلب کرنا چاہیے جو مانگنا چاہو مانگو جب بھی مرغے کی بانگ سنو اب یہاں ہم شہر وغیرہ میں رہتے ہیں تو یہاں پر بہت کم ایسا ہوتا ہے جب بھی آپ کسی مرغے کی بانگ سنے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فسأل اللہ من فضلی اللہ تعالی سے اس کا فضل تلاش کرو اللہ تعالی سے اس کے فضل کا سوال کرو اللہ سے مانگو جو مانگنا ہے آپ مانگ سکتے ہیں فَإِنَّهَا رَأَتْ مَلَكًا اس لیے کہ وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اسی طرح آگے کہا آپ نے وَإِذَا سَمِعْتُمْ نَحِقَ الْحِمَارِ جب تم گھدے کی آواز سنو فَتَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنَ الشَّيطَانِ تو تم شیطان سے اللہ کی پناہ ترک کرو فَإِنَّهُ رَآ شَيطَانًا کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے تو ہمیں کیا پتا چلا اس حدیث سے پتا چلا کہ جب بھی مرغے کی بانگ سنے اللہ سے دعا کریں اللہ کا فضل مانگیں جب بھی گھدے کی آواز سنے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے یہ سنت ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں